عرب کا سب سے بڑا دیوتا جسے بیت اللہ کے اندر رکھا گیا تھا جس کا تواف کیا جاتا اور جس کے نام پر قربانیاں کی جاتی تھی عرب کے لوگ دینِ ابراہیمی کو چھوڑ کر بودھ پرست کیسے بن گئے چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں عرب کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوتوں تبلیغ کے نتیجے میں دینِ ابراہیم کے پیروکار تھے لیکن ربطہ ربطہ انہوں نے دین کا ایک حصہ بھولا دیا لیکن عقیدہ توہید ان کے اندر اب بھی باقی تھے حتیٰ کہ عمر بن لحی منظر عام پر آیا بنو خزاع کے سردار عمر بن لحی کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی لہذا لوگ اس کے پیروکار بننے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے جب عمر بن لحی نامی بندہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں مکہ سے شام کی طرف گیا جب سردامین بلقہ کے مقام معاب میں پہنچا تو عمر بن لحی نے عمالی کو بت کی پوجا کرتے دیکھا یہ لوگ بن لازم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے عمر بن لحی نے ان سے پوچھا تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو انہوں نے کہا ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم ان سے بارش مانگتے ہیں تو یہ ہمیں بارش دیتے ہیں اور جب ان سے اناج مانگتے ہیں تو یہ اناج دیتے ہیں اور جب مدد مانگتے ہیں تو یہ مدد کرتے ہیں چونکہ یہ انبیاء اکرام کی سردامین تھی لہذا عمر بن لحی نے یہ عمل برحد جانا اور کہا کہ واہ یہ تو بڑی کمال کی بات ہے تم مجھے بھی ان بتوں میں سے ایک بت دے دو میں عرب میں جاؤں اور لوگوں کو ان کے حالات سے روشناس کراؤں مالک نے عمر بن لحی کو ایک بت دے دیا جس کا نام حبل تھا عمر بن لحی حبل نامی بت کو مکہ لے کر آیا اور اسے مکہ کے اندر رکھ کر لوگوں کو حبل کی تعظیم و تقریم کا حکم دیا چونکہ عمر بن لحی کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا لہذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب کے لوگوں نے ان کی باتوں پر بت پرستی اختیار کر لی عربوں میں بت پرستی کا آغاز یہیں سے ہوا عرب بتوں کو خدا کے برغزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر ان کی عبادت کرنے لگے حبل بت انسان کی شکل میں تھا اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے حبل کا دایا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا آہستہ آہستہ بت پرستی اس قدر پھیل گئی کہ عربوں نے حبل کے علاوہ اور بھی بہت سارے بت بنا لیے جن میں لات منات اور عزہ کافی مشہور ہوئے بت پرستی میں ان لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ جب لوگ مکہ سے باہر جاتے تھے تو بیت اللہ سے بطور تبرک پتھر اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے اور جہاں اترتے تو یہ لوگ بیت اللہ کے پتھر کو سامنے رکھ کر اسی پتھر کا تواب شروع کر دیتے تھے عرب کے تمام لوگوں کو جو دین ابراہیمی ملا تھا اس کو بھلا دیا اور عبادت کیے ایک نئے طریقے کی بنیاد رکھ دی بطوں کا حج اور تواب اور سجدہ کیا جاتا بطوں سے حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے فریادیں کی جاتی اور انہیں خدا کے ہاں سفارشی تصور کیا جاتا تھا بطوں کے لیے نظرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی کھانے پینے کی چیزوں کھیتی اور چوپائے کی پیدوار کا ایک حصہ بطوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا وہ ان سے مرادے مانگتے اور سمجھتے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کے مددگار ہیں عربوں کی زندگی اسی طرح اندھیروں میں گزر رہی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف دعوت دی جن کے نتیجے میں مکہ کے لوگ آہستہ آہستہ دین ابراہیمی کی طرف واپس آنے لگے فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو تمام بطوں سے خالی کروایا اور پھر آب زمزم سے بیت اللہ کو دھویا گیا اور اس طرح لوگ اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئے اور بد پرستی کا خاتمہ ہوا